اسلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی شاہد اکبال سمو آج میں آیا ہوں آپ کے لیے امازون پرائیوٹ لیبل کی ٹریننگ لے کے یہ ہماری فاؤنڈیشن ٹریننگ ہوگی ایڈوانس ویڈیوز جو بھی ہیں اس فاؤنڈیشن ٹریننگ کے بعد وہ ہمارے باس ہمارے چینل پہ یا ہماری پورٹل پہ وقت با وقت جو ہے وہ اپلوڈ ہوتے رہیں گے فاؤنڈیشن ٹریننگ ایمازون پرائیوٹ لیبل ہوتا کیا ہے اس کا تھوڑا شارٹ انٹرو دیتا ہوں ایمازون پہ جب ہم اپنی برینڈ لاؤنچ کرنا چاہتے ہیں جب ہم اپنی منیفیکچرڈ یونٹس کو بیچنا چاہتے ہیں دوسروں کی برینڈ کو نہیں بیچنا چاہتے ہیں تو اپنے ٹرینڈ مارک کے ساتھ جب ہم ایمازون پہ پروڈکٹ لسٹ کرتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں تو ہم ایمازون پرائیوٹ لیبل کہتے ہیں اس کا بڑا لمبا پروسس ہے اکاؤنٹ بنانے سے لے کے کمپنی بنانے سے لے کے ٹرینڈ مارک ریجیسٹریشن سورسنگ منیفیکچرنگ لسٹنگ اور جا کے فائنلی سیل آؤٹ کرتے ہیں تو اس پروسس کو ہم سمجھیں گے ایمازون کے پلیٹ فارم پہ ہم اس پورے پروسس کو کس طرح سے سر انجام دیتے ہیں اور ایمازون سے باہر ہم اس سارے پرائیوٹ لیبل کے لاؤنچ کو کس طرح سے ٹیکل ڈاؤن کرتے ہیں ہم اس کو آہستہ آہستہ سیکھیں گے آج والے ہماری ویڈیو جو ہے وہ بلکل بیسک اور انیشل ہونے والی ہے کہ بیسیکلی کوئی بھی بزنس جو پروڈکس کا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے پروڈکٹ آئیڈیا سے تو ہم آئیڈیا جنریشن پہ آج بات کریں گے کہ آپ کس طرح سے اپنی برینڈ کے لیے پروڈک کا آئیڈیا جنریشن کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ ایکسپلور کرتے جائیں گے اور ہم فائنلی اپنی دیسٹری نیشن جو ہماری ہوگی جو بھی ہماری فائنل پروڈکٹ ہوگی ہم اس کو لاؤنچ کریں گے تو چلتے ہیں اسکرین کی طرف لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز کلیر کرنا جاتا ہوں کہ ایمازون بیسٹ کوئی بھی جو بزنس ہے اسپیشلی پرائیوٹ لیبل اس کے فائیو اور پلرز ہوتے ہیں نمبر ون جو پلر ہے جو آپ کے اس بزنس کو اٹھاتا ہے وہ ہے جس کو ہم کی پلر بولتے ہیں یا بگیسٹ لیور جو بولتے ہیں لیور گیر کو بولتے ہیں کہ سب سے بڑا گیر جو بوس دیتا ہے آپ کے اس بزنس کو وہ ہے پروڈکٹ گیولپمنٹ پھر دوسرا پلر جو ہے وہ پروڈکٹ لاؤنچنگ ہے تیسرا پلر جو ہے وہ پی پی سی اپٹمائزیشن ہے اور چوتھا پلر جو ہے وہ اس کے یو یا لسٹنگ اپٹمائزیشن ہے پانچ با جو پلر ہے وہ ہے لسٹ بیلنگ ان یوچلائزیشن ان پانچ پلرز کو اسی سیریز میں ہم پرفارم کرتے ہیں اور اس کی سیریز ہم نے اس طرح بنائی ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے ہم نے اس کو نمبر ون پر رکھا ہے جو اس کے بعد امپورٹنٹ ہے اس کو نمبر ٹو پر رکھا ہے کچھ ایسے ہیں جو ون اور ٹو جب تک ہم پمپلیٹ نہیں کرتے تیسرا ہم تب تک پرفارم ہی نہیں کر سکتے تیسری پلر کو ہم تب تک رکھ ہی نہیں سکتے ایمازون کا پرائیوٹ لیبل کا بزنس سمجھو کہ کوئی بیلڈنگ ہے اس میں چار یا پانچ پلر لگتے ہیں تو وہ چھت کھڑی ہوگی چھت کے کھڑے ہونے کے لیے جو سب سے پہلا بیسک پلر ہے وہ ہے آپ کے پاس پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پروڈکٹ ہمارے پاس آئے گی تو ہم اس کو ڈیولپ کریں گے اور اس کی جو سب سے بیسک شروعات انیشل جو پوائنٹ ہے وہ ہے آئیڈیا پروڈکٹ آئیڈیا جنریشن تو ہم آج اس پہ بات کرتے ہیں پروڈکٹ سیلیکشن میں آئیڈیا جنریشن کہ ہم جب پروڈکٹ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلے ہم آئیڈیا جنریشن کرتے ہیں میں اس کو تھوڑا بریفلی سمجھاتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم پروڈکٹ کا آئیڈیا جنریشن کرتے ہیں پھر اس پہ ہم ریسرچ کرتے ہیں میں نے پانچ ایک پروڈکٹ جو ہے ان کا آئیڈیا مجھے آگیا کہ مجھے یہ پروڈکٹ اچھی لگ رہی ہیں ہم بیچ سکتے ہیں تو ہم اس کی پر پھر ریسرچ کرتے ہیں مارکٹ ریسرچ جس کو ہم بولتے ہیں اور ہم ایمازون پہ اسپیشلی کرتے ہیں کہ ان کی کیا روینیوز ہیں سچ والیوم جو ہے وہ ایمازون پہ اس کا کیا ہے اور سچ والیوم کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا روینیو ہے کہ اتنا اس کا کسٹمر بیس ہے اور ایمازون پہ اس کی بیس سیلنگ رنگ کیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں پھر ویلیڈیشن پروسس کے اندر ہم کافی سارے فیکٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں اور فائنلی جب وہ ہماری پروڈکٹ ویلیڈیٹ بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اس کے ڈبلپمنٹ کی طرف جاتے ہیں مطلب منفیکچرنگ کی لازہ جاتے ہیں منفیکچرنگ سے شیپنگ کی طرف شیپنگ سے تو لاسٹ میں ہم پروفٹ اپٹمائزیشن کرتے ہیں پروڈک سیلیکشن میں کہ ہماری پروڈک کمپلیٹلی ڈبلپ ہو چکی تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر ہمیں کتنا پروفٹ بجے گا ہم اس پر کتنا پروفٹ مارجن ہنڈر ٹو بن میتھڈ کیا ہے کہ ہم سو پروڈکٹ آئیڈیا جنریٹ کرتے ہیں اور ایک لاؤنچ کرتے ہیں اس سو کو ہم کم کرتے 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 ریسرچ ویلیڈیشن پروفٹ اپٹمائزیشن چاروں پروسس سے یہ جو چھنی ہے پوری اس چھنی سے گزار کے ہم فائنلی ایک پروڈکٹ پہ آتے ہیں جو ہمیں جس کا رسک جو ہے ہم منیمم کرتے جاتے ہیں کیونکہ ایسے اگر ہنڈر کے ہنڈر پروڈکٹ ہم لاؤنچ کریں گے تو تقریباً اس میں فیل ہو جائیں گی تو ہم وہ جو رسک بیئر کو کم کرنے کے لیے رسک کو کم کرنے کے لیے ہم اس کو اس چھنی سے گزارتے ہیں اس پورے پروسس سے گزارتے ہیں اور فائنلی ہم ایک پروڈکٹ فائنلائز کرتے ہیں جس کو ہم پھر لاؤنچ کی طرف آگے بڑھاتے ہیں آئیڈیا جنریشن بیڈلڈ لسٹ آف ہنڈر آئیڈیاز میں آپ سب لوگوں کو بھی یہی کہوں گا مطلب اس ٹریننگ میں ہم ساتھ ساتھ یہ سیکھتے جائیں گے اور کرتے جائیں گے کہ آپ جو ہے وہ ہم لسٹ بنائیں گے ہنڈر آئیڈیاز کی اور اس کے بعد ہم یہ جو ہنڈر ٹو ون میتھڑے اس میں سب سے پہلے ہم لسٹ بناتے ہیں ہنڈر آئیڈیاز کی پھر اس پہ ریسرچ کرتے ہیں اور ہماری ایمازونکس کی جو سکسیس لیڈر ہے وہ کنفرم کرتی ہے مارکٹ پلیس اپرچنیٹی وہ سکسیس لیڈر ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے ریسرچ والے لیکچر کے اندر کہ مارکٹ پلیس اپرچنیٹی جو بھی آپ نے آئیڈیا جنریٹ کی ہے اس کے مطابق اس پرٹیکلر پروڈک کے لیے آپ کے پاس کون سی اپرچنیٹی مارکٹ کے اندر موجود ہے پھر تیسرا جو پروسس ہے وہ ہے ویلیڈیشن کا is it profitable enough to be worth your time کیا ہم اس پر اپنا ٹائم اور پیسہ لگائیں کہ اس سے ہم profit generate کر سکتے ہیں یہ ویلیڈیشن کرنے کے بعد ہم فائنلی پھر development کی طرف جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم the hundred to one method کو apply کرتے ہوئے ان تین processes سے گزرتے ہیں اور سو میں سے ہم فائنلی ایک پروڈکٹ فائنل کرتے ہیں جو ہم پھر launch کرنے کی طرف آگے پڑھتے ہیں اچھا سو پروڈکٹس سو آئیڈیاز جو ہیں وہ گھڑ ہوتے پچاس بیٹر اور پچیس بیسٹ اب لازمی نہیں ہے کہ جو آپ نے سو آئیڈیا جنرے کیے ہیں اس میں سے پچاس ہی بیٹر ہو کسی کے ستر بیٹر ہو سکتے ہیں اور کسی کے دس بیٹر ہو سکتے ہیں اور لازمی نہیں ہے کہ ان ہنڈر آئیڈیاز میں سے پچیس بیسٹ ہو کسی کے پاس let's suppose آپ کے ہنڈر آئیڈیاز ہیں ہنڈر کے ہنڈر جو ہے وہ بلکل بکواس آئیڈیاز ہیں نہیں کام کریں گے market opportunity نہیں ہے اس میں کوئی profit ہمیں نظر نہیں آرہا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس پچیس ہی بیسٹ پروڈکس بچیں میبھی آپ کے پاس چالیس بیسٹ پروڈکس بھی بچ سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہے کہ کوئی بھی بزنس جب سٹارٹ ہوتا ہے تو پروڈکٹ بزنس کا جب بھی ہم بات کریں ووٹس کے بزنس کی بات جب بھی کریں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے بات یہ پروڈکٹ پروڈکٹ کونسی پروڈکٹ کونسی پروڈکٹ کونسی پروڈکٹ لیکن جو majority of the persons mistake کرتے ہیں وہ mistake یہ کرتے ہیں کہ وہ پروڈک کے بارے میں تو بہت سوچتے ہیں پروڈکٹ کی research تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس پروڈکٹ پہ وہ research کر رہے ہیں جس پروڈکٹ کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں وہ خریدے کا گھول اور وہ خریدتی ہے ہم سے ہماری آڈینس یا کسٹمر تو ہم آڈینس پہ ریسرچ کرنا گول جاتے ہیں اور اس سے آپ کا جو لاؤس ہونے کا ہے یا بزنس کے فیل ہونے کے چانسز جو بڑھ جاتے ہیں تو ہم اس ٹریننگ میں جو ہے وہ فوکس کریں گے سب سے پہلے آئیڈیا جنریشن کے دوران آڈینس کو اور جب ہم آڈینس اپنی فانیلائز کر لیں گے کہ یہ ہماری ٹارگیٹ آڈینس ہے اور ٹارگیٹ آڈینس جب ہمیں بتا جل جائے گی تو پھر ہم ایزی لی یہ بھی اس میں سے پتہ کر سکتے کہ وہ کونسی چیز لیں گے یا وہ لینا چاہیں گے اس کا کیا نمبر ہے پوٹینشل ٹارگیٹ آڈینس کا کیا نمبر ہے اور اس کی کیا پوٹینشل ہے ہم کتنی پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ پروڈکٹ کو سوچنے سے پہلے ہم آڈینس کو سوچتے ہیں آپ اپنی آڈینس کیسے دونیں گے ہم کس طرح سے اپنی آڈینس دونیں گے اور وہ آڈینس ہم دونیں گے وہ کونسی پروڈکٹ سیل کر رہی ہیں یہ دو چیزیں جو ہے اس پہ ہم انیشنل ہماری ریسرچ ہوگی تنگ آباوٹ وات کائنڈ آف کمپنی دو یو وانٹو آن اچھا اب ہم یہاں سے ہمارا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے آئیڈیا جنریشن کا سب سے پہلے تو بطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی وے میں جائیں آپ اس کے علاوہ بھی سوچتے ہیں لیکن یہ ایزیر وے ہے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ کونسی اس قسم کی کمپنی جو ہے وہ آن کرنا چاہتے ہیں کیا آپ ہوم اینڈ کیچن کیٹیگری کی کمپنی آن کرنا چاہتے ہیں کیا آپ بیوٹی کیٹیگری کی کمپنی آن کرنا چاہتے ہیں کیا آپ ٹولز اینڈ گارڈنگ کی کمپنی آن کرنا چاہتے ہیں یا آپ کس کے بارے میں پشنیٹ ہیں آپ کی ہوبیس کیا ہیں آپ کا بچپن سے انٹرسٹ کس چیز میرا ہے جیسے کوئی کوئی ایسے مرد حضرات بھی ہوتے ہیں جو کوکنگ کا بہت شوق رکھتے ہیں کچھ جو ہے وہ مرد حضرات جو ہے وہ ٹولز ان گارڈنگ کا شوق رکھتے ہیں اگر ہم اس طرح سے سٹارٹ کریں let's suppose کوکنگ میرے ایک خوبی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میں اپنی کمپنی جو ہے وہ اسی کچن اور ایسے سیریز کی بنیاد پر میں اپنی کمپنی کی بنیاد رکھوں گا اور میں اپنی کمپنی کھولوں گا جو بھی برینڈ لاؤنج کرنا چاہتا ہوں وہ کچن کیٹگری میں کروں گا تو آرڈینس جو ہے آپ کی وہ کونسی ہوگی اپنی آرڈینس کام سمجھنے کے لیے سمجھتے ہیں who are you serving آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اگر آپ نے کمپنی ریسائٹ کر دی ہے let's suppose میں نے جیسے کر لیے کہ میں کچن اور ایکسیسریز یا کچن کیٹگری میں اپنی برینڈ لاؤنج کرنا چاہتا ہوں تو یہ سوال میں خود سے ضرور پوچھوں گا who are you serving جو میری آرڈینس ہے وہ کون ہے can you relate them کیا میں ان کو خود سے relate کر سکتا ہوں how are you adding value یہ important point ہے کہ جو بھی میری آرڈینس ہے کیا میں ان کی لائف میں value add کر رہا ہوں اپنی پروڈک کے ثروح یا نہیں جیسے یہ موبائل فون ہے یہ value add کرتا ہے کسی کی بھی زندگی میں value case add کرتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی آسان کر دیتا ہے یہ موبائل فون کے ذریعہ آپ کسی سے بھی گال پہ بات کر سکتے ہیں communicate کر سکتے ہیں entertain ہو سکتے ہیں بغیرہ بغیرہ تو یہ ایک وہ device ہے یا وہ product ہے جو آپ کی لائف میں evaluate کرتی ہے تو اسی طرح سے ہم سوچیں گے کہ کیا ہم اپنی brand کے ثروح اپنی company کے ثروح ان کی لائف میں evaluate کر سکتے ہیں where do they hang out وہ کہاں جاتے ہیں speaking to the internal issues کیا ہم ان کے internal issues کو جانتے ہیں what problems are you solving اچھا آپ اپنی product product یا اپنی brand کے ثروح کر رہے ہیں یا نہیں جیسے simply ہم چھری کی مثال لیتے ہیں knife knife کیا کرتی ہے problem solve کرتی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پیاز اٹھائیں گے اور اس کو ہاتھ سے کاٹنا شروع کریں گے ٹھیک ہے تو پیاز کو کاٹنے کے لیے کیا 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 پیاز کاٹنا ایک issue ہے تو اس کے لیے آپ اگر knife launch کرتے ہیں knife product آپ market میں دی کسی نے تو اس نے کیا کیا کہ اس کا problem solve کر دیا پیاز کو tomato کو سبزی کو کاٹنے کے لیے جو problem solving product وہ کیا تھی knife تھی تو کیا آپ کی product بھی آپ کی audience کی problem solve کر رہی ہے یہ چیزیں آپ خود سے پوچھیں گے پہلے آپ company recite کریں گے کہ کس قسم کی company یا brand آپ launch کرنا چاہتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کی targeted audience ہے کیا وہ audience جو آپ یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں جانتے ہیں کیا آپ ان کی life میں evaluate کر رہے ہیں کیا آپ ان کا problem solve کر رہے ہیں اچھا targeted content for audience اور کیا جو بھی آپ کی audience ہے اس کے لیے آپ targeted content بنا سکتے ہیں figure out what makes your audience unique اور ہمیں یہ بتاونا چاہیے کہ آپ کی جو بھی audience ہے یا میری جو بھی audience ہے وہ unique ہے یا نہیں ہے what do they buy اور وہ عمومن کیا پر چیز کرتے رہتے ہیں یہ سارے جو سوال ہم خود سے پوچھیں گے یا آپ خود سے پوچھیں گے یہ سوالوں کے جواب ہم ڈونے گے ترور ریسرچ سب سے پہلے ہم ریسرچ کرتے ہیں یوٹیوب پہ کیونکہ یوٹیوب وہ واحد پلیٹ فارم میں جہاں پہ ایک دن کے اندر ایک ارب ون بلین آورز جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں مطلب چوبیس گھنٹے کے ٹائم پیریڈ میں ون بلین لوگ ایک ایک گھنٹہ وہاں پہ واش ٹائم دیتے ہیں جو کہ نیٹ فلکس اور فیس بک اگر دونوں کا واش ٹائم آپ کمبائن کر لیں تو وہ کم ہیں یوٹیوب کا زیادہ ہے تو کیونکہ ہیومنس جو ہے وہ پائے جاتے ہیں یوٹیوب پہ تو ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں یوٹیوب سے اچھا ویڈیو دیت یور کسٹمیر ساو واشنگ ان لوگ فار پروڈکس دیت آر بینگ یوز ان ویڈیو اچھا لیٹس اپوز میں آپ کو یہاں پہ اگزامپل دے کے اس طرح سمجھاؤ کہ اگین واپس آتا ہوں کہ میری کمپنی جو ہے پھر ہم یوٹیوب پہ جا کے کچن سرچ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچن سے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیوز ہیں آپ کو نظر آ جائیں گی آپ جا کے وہ ویڈیوز دیکھیں گے ان ویڈیوز کے اندر کچن سے ریلیٹڈ کون سی پروڈکس یوز ہو رہی ہیں آپ ان کو دیکھیں گے نیچے نوک کون سے کمنٹ کر رہے ہیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ آپ کو تھوڑا ہارڈ لگے گا مطلب آپ کو لگے گا کیا سر کا درد ہے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ اپنی آڈینس کو اگر ایک بار سمجھ گئے آپ اپنی برینڈ کو جتنا چاہیں ایکسپینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم پہلے ان ویڈیوز کے اندر لیٹس اپوز یوٹیوب پہ ہم نے کچن لکھا کچن ایکسی سریز لکھا اور اس سے جو بھی ویڈیوز آگئے ان ویڈیوز کے اندر آپ نے ان سوالوں کے جواب دونے جو بھی بندے ہیں وہ کون ہیں آپ ان سے ریلیٹ کر پا رہے ہیں کیا آپ کو ایسی کوئی چیز دکھیے جس سے آپ ان کی لائف میں ویلیو ایٹ کر سکتے ہیں کیا آپ ان کے پرابلم سال کر سکتے ہیں آپ سے مراد یہ کہ آپ کے پروڈکٹ یا آپ کی برینڈ آگے چل کے آپ کو کس طرح سے فائدہ دے گی یہ ضرور آپ کو سمجھ آ جائے گا پھر ہم نے جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایک ویڈیو ہے جس پہ دو ملین تین ملین ویوز ہے تو ہم پہلے اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کے پاس سبسکرائبر کتنے ہیں اس چینل پہ جس پہ یہ ویڈیو لگی ہے پھر اس سے یہ پتہ چلتا کہ یہ چینل جو ہے یہ قوالیٹی کانٹینٹ دیتا ہے اور یہ جو چینل ہے یا جو بھی کیریٹر ہے یوٹیوب پہ جس کی ویڈیو ہے اس کو لوگ لائک کرتے ہیں کیونکہ وہ جو بھی چیزیں دکھاتے ہیں مطلب اس کے فین ہیں تو وہ جو بھی چیزیں دکھائے گا لوگ لازمی لینا چاہیں گے جیسے ناراض نہیں ہونا ہماری جو مائیاں ہوتی ہے لیٹ سب میں اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں میری امی ہے یا میری میرے بہن ہے یا میری وائف ہے وہ ڈراما دیکھتی ہیں اور اس ڈراما میں جو بھی ان کی فیوریٹ ایکٹر ہے اس کا ڈراما دیکھ رہی ڈراما میں انہوں نے دیکھی وہ دیر ہی نہیں کریں گی پر چیز کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کی فین ہے پھر چاہیں گے ٹھیک ہے اور کمیٹ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ جن جائے گا کہ ان کو کیا ایشوز آ رہے ہیں کیا ان کے جو پرابلم سے آپ کو اپنی پروڈک کے تر حل کر سکتے پسند کرتے اپنی بیئرڈ بارے میں بہت پشنیٹ ہیں وہ کہتے کہ میری بیئرڈ بہت اچھی ہو صاف ہو اور بال میرے بالکل گالے ہو گنی ہو ٹھیک ہے اس کے لئے کافی مارکیٹ میں آگئی ہے یہ ساری ریسرچ کیونکہ ہم اگر سوچ رہے ہیں کہ امازون ڈاٹ کام پر لاؤنچ کرنے جا رہے ہیں تو ہم یہ ساری ریسرچ وی پی ایس لگا کے یو ایس ای کی لوکیشن پر سرچ کریں گے کہ یو ایس ای کی آڈی ایس کیا بات کر رہی ہے ان پر ہم پوسٹ کو کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ لوگ اس طرح کی ان پوسٹ لگا رہے ہیں اور کن کن چیزوں پر بات کر رہے ہیں تو یہاں سے آپ کو آہستہ سمجھ آ جائے گا کہ یو ایس کی جو آڈینس ہے وہ اس پرٹیکلر کیٹیگری کے اندر کون سی چیزیں پسند کر رہی لکھا ہے تو جو بھی آپ نے کمپنی سوچی ہے جو بھی کٹیگری آپ پشنیٹ ہے آپ نے سی کر لیا کہ مجھے اسی کٹیگری کے اندر جانا ہے آپ اس میں آکھے جنرل ٹرم اس کا جو بھی ہے وہ سرچ کرتے اور فیس بک کے اندر جو بڑے بڑے گروپ آپ کو پورا پروسس میں نے کہتا کہ آپ مہینہ بیٹ کیس پہ بتائیں حضر یا تین چار دن اگر آپ دیں گے پائی دن دیں گے تو آپ کو کافی ساری انڈر کر کے پیسٹ کریں اور اپنا آداؤنٹ جو بھی آپ کا بنا ہے تو سائن اپ کر لیں یہاں پہ ہم آتے ہیں تو کی ورڈ آئیڈیا کے اندر میں اوپر بیئر لکھا گے آپ یہاں پہ جو بھی آپ کی کٹیگری ہے آپ اس کٹیگری کا مین کی ورڈ آپ یہاں پہ آگے لگائیں گے تو آپ کو نیچے ریلیٹر کی ورڈ ملنا شروع ہو جائیں گے کہ لوگ جو ہے وہ کن کن اس کٹیگری کے اندر کن کن ٹاپکس پہ بات کر رہے تو کی ورڈ آئیڈیا دیرنے سے ایک لاکھ لوگ سرچ کر رہے تو یہ آپ کو یہ پتہ چل رہی ہے کہ آپ کا جو پتہ نمبر ہے وہ کتنا ہے اچھا یہ بڑا کی ورڈ پلینر جو ہے گوگل ایڈ سے بڑا زبردست بڑا زبردست ٹول ہے یہ پہ کی ورڈ سرچ بھی کر سکتے ہیں فور ڈاٹ کام اس ویب سائٹ کی خاصیت یہ ہے کہ سوشل پلیٹ فارمز پہ جو بھی ٹرین چلتے ہیں اور وہ جو ہے یہ شو کرتا ہے جتنی بھی سوشل پلیٹ فارمز ہے آپ کا انسٹاگرام ہے فیس بک ہے گوگل ہے ہر جگہ سے وہ کلیکٹی ڈیٹا کلیک کرتا سوشل میڈیا پہ ہم آگے یہاں سے لوکیشن یونیٹی سٹیٹ سیلٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ سرچ ٹاپک جیسے بیوٹی لکھا ہے یہاں پہ آپ کچن لکھے بیر لکھے جو بھی لکھے تو آپ کو نیچے تین چار چھے ٹرینڈنگ ٹرمز مل جائیں گے کہ یہ ٹرینڈنگ ٹاپک سیں اس کی ورڈ سریلیٹر یا اس جو آپ نے ٹرم لکھا ہے یا جو ٹاپک لکھا ہے یہ یہ بات ہو رہی ہیں یہاں سے آپ کو آپ سرچ آؤٹ کر رہے ہیں اپنی آرڈینس پہ ریسرچ کر دیں تو آپ نے ذہن میں یہ بات لا شعور میں ڈال دینی کیا وہ پشنٹ ہیں کسی بھی کٹیگری کے اندر سٹارٹ لکنگ فار کامپلیمنٹی پرڈک اینڈ کیریٹر رہے ہیں جا فورڈک یہاں سے آپ کی آرڈینس ریسرچ کرتے ہو آپ جب آپ جب مل جائیں تو ہم کامپلیمنٹری پرڈک کی ریج کریں گے سپوز ایک بندہ جو بوٹ پالش کا برش ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے بھئی آفیس آتا جاتا ہے یہ شوز پہنتا ہے تو اب اس کو کون کون چیزوں کی ضرورت ہوگی اس کو پالش کی بھی ضرورت ہوگی برش کے ساتھ اس کو شوز کی بھی ضرورت ہوگی اس کو بیلٹ کی بھی ضرورت ہوگی اس کو جو ٹیسل سوتے کیا ہوتے ہیں جو شوز میں لگتے ٹھیک ہے اس کی بھی ضرورت ہوگی گھڑی بھی پہنے گا چشمہ بھی بہنے گا کوئی بھی کامپلی منٹری پروڈکس آپ کی جو یہ نہیں ہے کہ وہ جو جو یوز کرے گا سب نہیں جو بھی آپ نے کمپنی یا برینڈ یا کیٹی کی سوچی ہے شروع شروع میں اس سے ریلیٹی اگر جو بھی پروڈکس کامپلی منٹری اس کو چاہیے ہوں کی ہم وہ ساری کی ساری اس کی ریج بنانا شروع کریں مطلب ہم ہنڈرڈ آئیڈی آئیڈی کریں گے اس پرٹیکلر ٹارگیٹ آڈی آڈی آس کے لیے یہ جو ویڈیو تھی اب تک آرڈی 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 سرچ کریں کمپنی سوچیں کسی بھی قسم کی جس جو بھی آپ کا پیشہ ہے آپ کی ہوبی ہے یا جس بھی کٹیگری کے اندر آپ اپنی کمپنی بنانا چاہتے یا اپنی برائن بنانا چاہتے اس کے آرڈی 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 سرچ کریں جو سوالات میں آپ بتائیں ویڈیو آرڈی جب آپ مل جائیں تو ہے وہ ہماری جو ہے وہ اس کے بات نیکس ویڈیو ہے وہ اس ہی کے حوالے سے وہ ویڈیو بھی دیکھیں پھر اس ورکشیٹ میں ہنڈیڈ آئیڈی آئیڈی